بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھے بنا جاتے ہیں یا جو بھی آم روٹی میں سالن وغیرہ ہوتا ہے انڈے وغیرہ بنتے ہیں تو سیم اسی طرح ہمارے گھر میں بھی سہری جو ہے اس کا آگاز اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے کیا آج صبح جلدی میں اٹھ گئی کیونکہ آج پہلی سہری تھی تو کوشش یہی تھی کہ جلدی اٹھا جائے اور اٹھ کے سہری کی جو اتیاری کی جائے میں نے پراتھوں کے لیے آٹھا رات کو بھوندہ ہوا تھا اسی کے اندر دیسی گیڑ لگا کے جتنے پراتھے چاہیے اس کے لیے پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیے اور ان کو کناروں سے اس طرح سے بھیل لیتے ہیں تو فٹا فٹ سے بن جاتے ہیں اور کنارے بھی جو ہیں اس کے کریس بھی رہتے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے امیدہ ہیں اپنے اپنے گھروں میں سب سہری کا بھی اور افتاری کا بھی احتمام اور رمضان المبارک میں زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا بھی ہو سکے عبادت میں ہم اپنا ٹائم گزار سکیں اور بس اپنی میں تو یہ کہوں گی جتنا بھی ہو سکے اپنی گزا کو سادھا رکھیں نورمل آم جو روٹی وغیرہ ہوتی ہے یا پراتھا گھی لگا کے وہ بنا لیا ساتھ اس کے جو بھی سالن بنایا رات کو اگر بنایا ہوا ہو کوئی شوربہ وغیرہ دال یا سبزی اور ساتھ انڈے ہو جائیں کوئی بھی عاملیڈ یا فرائی جو بھی آپ لوگ شوق سے کھاتے ہیں یا بچے کھاتے ہیں میں نے پراتھے کے اوپر دیسی گھی لگا دیا اور اس کو بس مناسب سا لگا کے تو اس کو ٹرن کر لوں گی دیسی گھی جو ہے نورمل آم طور پر بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن کوشش ہوتی ہے میری کہ رمضان المبارک میں بچوں کو پراتھا وغیرہ جو بھی ہے وہ دیسی گھی کا دیا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے سارا دن کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا تو طاقت رہتی ہے اس سے تو اس طرح سے یہ دیکھیں کرسپی سے پتلے پتلے سے پراتھے ہم نے بنا لیے اسی طرح سے ایک سائٹ پر چائے بن رہی ہے چائے کے لیے جو ہے وہ میں نے کہوہ رکھا ہوا تھا اور پتی ڈالی ہوئی تھی ایک الائچیل اور چھوٹا سا دارچنی میں ٹکڑا ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھا جو ہے اس کا ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور دودھ بھی جو ہے مناسب سا ڈالتی ہوں میں ہمیشہ سیپریٹ چائے کی طرح چائے بناتی ہوں ساتھی بچے جو انڈا پسند کرتے ہیں کچھ آملیٹ پسند کرتے ہیں کچھ فرائی انڈا تو ان کی پسند کے حساب سے پھر آملیٹ اور فرائی بنا لیتی ہوں آپ کے گھروں میں بھی یقیناً اسی طرح سے ہی سہری میں احتمام ہوتا ہوگا آملیٹ جو ہے میں سہری میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اندر پیاس ٹوماتر بغیرہ زیادہ نہ ڈالوں درد نہ ہو یہ نمک تانی ہے اس کے اندر میں نمک مرچ حلدی جو ہے اس کو مکس کر کے ایک مقدار میں رکھ لیتی ہوں رمضان المبارک میں اکثر اس سے یہ کہ فٹا فٹ سے آپ نے بس آملیٹ کے اندر ڈالا اور اس کو اچھے طریقے سے بنا لیا یہ دیکھیں سارے ہی میں نے پراتھے اس طرح سے بنا لیے تھے تین سے چار پراتھے اور ساتھ یہ چائے بھی ہماری ما شاء اللہ تیار ہو رہی ہے بہت اچھی تو اسی طرح سے ساری جو ہے رمضان المبارک کی سہری کی تیاری جو تھی یہ روج پہ ہے اور آملیٹ میں نے بنایا آملیٹ جو ہے بچوں کو پسند ہے کسی کو آملیٹ پسند ہے کسی کو فرائی پسند ہے تو اس کے ساتھ ساتھی بناتی جاری ہوں ساتھ ساتھ سرف کرتی جاری ہوں اور اچار بھی میں گھر میں کوشش کرتی ہوں کہ بناوں رمضان المبارک میں اگر موسم اچھا ہو تو بعض دفعہ اچار بھی بڑا ہی مزے کا لگتا ہے پراتھے کے ساتھ اب سالن وگرہ نہ ہو تو اچار بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن میں نے آلو گوشت بنایا ہوا تھا رات کو بکرے کا اس کے ساتھ یہ انڈے فرائی اور آملیٹ بنایا اور دہی جو ہے یہ میں نے کل دوپہر کوئی بنا دیا تھا تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا رمضان المبارک کا اچانک سے اعلان ہوا یہ میں چیا سیٹ جو ہیں ایک گلاس میں آدھی ٹی سپون جو ہے لازمی ڈال کے رکھتی ہوں اور ان کو میں یوز کرتی ہوں رمضان المبارک میں بھی اور نورمل روٹین میں بھی اس سے آپ کا جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے آپ کی صحت کے لئے تو آئی ہوب آپ کو آج کا یہ میرا بلوگ جو ہے رمضان المبارک کے سلسلے کا پسند آیا ہوگا اور آپ کے گھروں میں بھی اللہ پاکسترائی دسترخان سجائے اور کوشش کریں کہ سنت کے حساب سے برطن وغیرہ بھی اور دسترخانوں کو بھی سجائیے اور اپنے ساتھ اپنے جو غریب بہن بائی ہیں ان کا بھی خیال رکھئے اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اسی طرح سے برکت دے اور ہمیں جتنا بھی ہو کوشش کریں رمضان المبارک میں جتنا بھی سادگی سے رمضان میں احتمام کر سکیں دسترخان کا کیجئے اور اپنے ساتھ جتنے آپ کے رشتدار ہیں یا اہل و یال ہیں ان کا بھی خیال رکھئے گا اور رمضان المبارک جو ہے یہ ہمیں سبر کا اور استقامت کا سبق دیتا ہے کہ آپ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر تو روزہ افطار بھی کریں اور سہری بھی کریں اور بزرگوں کے ساتھ خاص طور پر ان کو ضرور شامل کیجئے ان سے گھروں میں رہنے کو دیئے برکت ہوتی ہے اس طرح سے سب مل کر ہم لوگ ماشاءاللہ سے روزہ جو ہے رمضان مبارک میں افطار بھی کرتے ہیں اور سہری میں بھی اس طرح انتظام کرتے ہیں چائے بھی جسی اس کو پسند ہوتی ہے اس کے لئے چائے کا بھی احتمام ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر دعی وغیرہ کھا لیتے ہیں تو بڑوں کے لئے چائے کا احتمام ہوتا ہے گرمیوں میں جب روزے آتے تھے اس وقت لسی بھی بنائی جاتی تھی تو بس جس طرح آپ لوگوں کے گھروں میں رمضان کا آغاز ہوتا ہے نارمل سادے طریقے سے بلکل اسی طرح سے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے تو ایک بار پھر آپ سب کو بہت زیادہ رمضان مبارک مبارک ہو اور اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجات کو پورا کرے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت اچھی ریسپیز آپ کے فرمائش پہ اور بھی مزید لے کے آ رہی ہوں میں تو امید کرتی ہوں جو آپ کو میں نے ریسپیز رمضان کی پریپیشن کے لیے دیئیں تھی آپ کے بہت ہی کام آئیں گی تو ان کو ضرور ٹرائے کرتے رہیے گا اور اپنے جتنا بھی دسترخانوں کو سادہ رکھئے اپنے اردگید کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے اور اسی طرح سے اپنے گھر میں رمضان کا احتمام کیجئے